یونیورسٹی میں جن لوگوں کو ہم سلیک بولتے ہیں حقیقت میں وہ ہی ہمارے سچے دوست ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا وہ ہم سے ہماری پیسہ کیا چین لیتے ہیں ہمیں خود کام کرنا سکھاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم زندگی میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی فیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم absent ہوتے ہیں تو پروفیسر بولتے ہیں کہ ہم آپ کی چار absent لگا دیں گے art absent لگا دیں گے پورا سمیسٹر نہیں آنے دیں گے اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم practical life میں جائیں گے تو office کا کام کرنا سکھیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں regular آنا ہے روز آنا ہے ڈیلی آنا ہے اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بھرا کام کیا ہے تو آپ کا ساتھ کیوں دیں کس لیے دیں practical life میں جب آپ جائیں گے office کا کام کریں گے آپ کو کوئی task دیا جائے گا آپ کس طرح ایکچیف کریں گے کس طرح اس کو پورا کریں گے کس طرح اس لیے تو بولا جاتا ہے اپنے assignment سب کچھ خود بناو اگر جو university کا سندھیک دوست آپ کو board رہا ہے کہ مجھے paper نہیں آتا لیکن اس کے full number آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے بارے میں شعور نہیں تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوست آپ کو نکل نہیں کروا رہا تو کیوں نکل کرواے اپنی محنت آپ کو دے دے اس طرح تو یہ نہیں بنتا نا کیا وہ اپنی محنت کا حصہ دار آپ کو بنا دے یہ تو نہیں ہو سکتا اس سے تو جنیورسٹی کے لوگوں کو آپ لوگ سندھیک بولتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جنیورسٹی کے فرینڈز نے ہم سے ہمارے محبت چھین لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کی دوست تھی نہیں آپ کی فرینڈ تھی نہیں کیونکہ جو اصلی محبت ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے اس لئے بہت اچھا ہوا کہ وہ پہلے ہی نکل گئی ازاد ہوگی اب آپ شکرانے کے نفل ادا کریں شکریہ ادا کریں کہ آپ کو بہت زیادہ قیمتی وقت بچ گیا ہے ایسے کام اس سے آج کی یہ ویڈیو میں اپنے یونیورسٹی فرینڈز کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ سب لوگ کامیاب ہوں اپنی زندگی میں شیو بیسٹ اپ لائد اللہ آپ تمام لوگوں کو کامیاب کرے